موسیقی اسرائیل اور حماس کی بیچ کی جنگ اس پوائنٹ پر پہنچی ہے جہاں پر امریکن پریزیڈنٹ مسٹر جو بائیڈن اسرائیل پہنچتے ہیں جنگ زدہ اسرائیل میں ان کی ملاقات ہوتی ہے نیتن یہو سے لیکن ان کے اسرائیل پہنچنے سے چند گھنٹے پہلے خبر آتی ہے کہ غزہ کے ایک ہسپتال پر ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں پانچ سو لوگ مارے گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیارئیرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ آلیا آلیا شو آفیشل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اسرائیل اور حماس کے بیچ کی جنگ کی ابھی تک کی کچھ بڑی ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اسی دوران ایسی جنگوں میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ایسی کہانیاں لکھ جاتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہتی ہیں کیسی کہانی دو بہادر خواتین انڈیا کی دو بہادر خواتین کی کیسی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ انہوں نے اس جنگ میں لوگوں کو کیسے بچایا لیکن پہلے وہ ڈیولپمنٹس جو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں یہ جنگ دنیا کو کیا دکھانے والی ہے پریزیڈن جو بائیڈن اسرائیل پہنچے اور انہوں نے وہاں پر اس حملے کو کنڈیم کیا کہ یہ جو ہسپتال پر حملہ ہوا ہے لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے چند گھنٹے پہلے جو حملے کی خبریں آتی ہیں تو اس کے بعد پہلی خبر تو یہ آتی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے غزہ کے ایک ہسپتال پر حملہ کیا گیا ہے یا وہاں پر ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں پانسو لوگ مارے گئے ہیں اور اس خبر کے بعد سورن ہی پوری دنیا کے مسلم کنٹریز میں پروٹیسٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں لوگ سرنکوں پر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس کے کچھ دیر کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ یہ حملہ یا یہ دھماکہ اسرائیل کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ یہ ہماس کی طرف سے ہوا ہے اور اس کے بعد آئی ڈی ایف کی طرف سے کچھ ایسی فوٹیجز ایمیجز اور ویڈیوز آڈیوز بھی جاری کی گئی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک راکٹ میس فائر کیا گیا ہے ہماس کی طرف سے جو کہ غلطی سے اسرائیل پر گرنے کے بجائے غزہ پر ہی گرا ہے ایک ہسپتال پر اصل میں انہوں نے نشانہ اسرائیل کو بنایا تھا لیکن وہ غزہ پر گرا جس کے بعد وہاں پر اتنا نقصان ہوا اور بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے اور انتہائی غمناک واقعہ ہے بہت زیادہ کنڈیم کرنے والا یہ واقعہ ہے پوری دنیا سے اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے لیکن اب آئی ڈی ایف کی طرف سے ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی جاری کی گئی ہے اور وہ آڈیو ریکارڈنگ جو ریلیس کی ہے انہوں نے وہ ہماس کے آپریٹیوز کی ہے کہ جو باتچیت کریں اور جن کی باتچیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے یا یہ سنائی دے رہا ہے کہ یہ راکٹ میس فائر ہویا اور غلطی سے غزہ میں ہی گر گیا ہے ہسپتال پر تو جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اسرائیل نے نہیں بلکہ یہ دوسری طرف سے ہوا ہے اب جب پریزیڈن جو بائیڈن وہاں پر بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی نیتن یاہو سے یہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے یہ بائی ادر پارٹی اور انہوں نے اس کو پہلے کنڈیم کیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ پتا چلا ہے مجھے کہ یہ ادر پارٹی کی طرف سے ہوا ہے اب اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ بلیم گیم تو سٹارٹ ہے لیکن اس میں جو حالات ہیں کہ کچھ گھنٹے کے اندر امریکن پریزیڈنٹ جو ہے اس نے پہنچنا اسرائیل اور اسی کے ساتھ ایک سمیٹ بھی ہونے والی ہے اور وہ سمیٹ جو کہ عرب اسرائیل سمیٹ یا اس میں امریکہ عرب سمیٹ جس میں امریکن پریزیڈنٹ نے بھی حصہ لینا تھا اور امریکن آثورٹیز نے بھی وہاں پہ پہنچنا تھا وہ سمیٹ بھی کینسل ہو گئی کیونکہ پیلیسٹینین پریزیڈنٹ محمود عباس نے کہا کہ اس سیٹویشن میں جو ہے جبکہ ان کے ملک پر یہ جو دھماکہ ہوئے ہسپتال پر جو کہ ویانہ کونوینشن کی خلاف ورزی ہے جو جنگی اصولوں کی خلاف ورزی ہے جو یونائٹڈ نیشنز کی خلاف ورزی ہے تو وہ جو سمیٹ ہے وہ بھی کینسل ہو گئی ہے کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے جورڈن کی طرف سے اور پیلیسٹین کی طرف سے اور ایجپٹ کی طرف سے کہ وہ شامل اس میں نہیں ہوں گے کیونکہ یہ حملہ ہسپتال پر کیا گیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سمیٹ کینسل کرنے کے لیے یا حالات کو خراب کرنے کے لیے ہماظ کی طرف سے ایسا کچھ کیا گیا ہو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا ایسا یعنی اس کو اگر اس طرح دیکھا جا رہے ہیں کہ دیکھو غزہ کے ہسپتال پر ہاملہ ہوا ہے تو اسرائیل نے حملہ کیا ہے تو جان بوچ کر جو ہے وہ ان کے ریپریزنٹیوز یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہوا تو یہ دونوں طرف سے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں یہ بات مدنظر رکھنی چاہیے اور خاص طور پر کہ جب پریزیڈن جو بائیڈن وہاں پر موشنے والے ہوں ایک طرف سمیٹ ہونے والی ہوں اور سیز فائر کے لیے کوششیں ہو رہی ہوں کہ جو سیکٹری بلنکن ہیں وہ جگہ جگہ خوار ہوتے پھیر رہے ہوں آپ کو پتہ یہ مطلب کہاں سے لے کر کہاں ت ترلے مانتا پھر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ نہ ہو اور وغیرہ وغیرہ تو اس سٹویشن میں اگر کوئی جنگ بڑھانا چاہتا ہے یا اس کو ختم نہیں کرنا چاہتا تو کوئی اس طرح کا حملہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جناب یہ بلیم گیم چل رہی ہے اب جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں بے وکوف نہ سمجھا جائے یا ہمیں بے وکوف بنانے کی کوشش نہ کی جائے کہ اگر حضب اللہ اس لڑائی میں داخل ہوتا ہے تو پھر امریکہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اب حضب اللہ کی طرف سے حملت ہو رہے ہیں لیکن ایک باقاعدہ جنگ کی صورتحال اگر اختیار کر گئی کہ حضب اللہ اور اسرائیل کے بیچ بھی باقاعدہ جنگ سٹارٹ ہو گئی تو پھر امریکہ بھی اس میں انٹر ہو جائے گا اس جنگ میں ابھی تک ویسے انہوں نے جو ان کو ائرکرافٹ کیریئرز بھیجے ہیں اور ان کی مدد کی جا رہی ہے پریزیڈنٹ خود بھی وہاں پر پہنچتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کہا جا رہے ہیں کہ اگر پریکٹیکلی یعنی ایک جنگ کی سٹوئیشن ہو گئی حضب اللہ اور اسرائیل کے بیچ تو پھر امریکہ بھی اس میں فریق کے طور پر شامل ہوگا تو اگر ایسی سٹوئیشن ہوتی ہے تو ظاہر حالات تو بہت خراب ہو جائیں گے تو اس وقت دنیا میں ہمیں جو تقسیم نظر آ رہی ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اسرائیل جاتے ہیں اور پریزیڈنٹ پوٹن چائنا جاتے ہیں تو اب آپ سوچ سکتے ہیں اگر آپ صرف یہی دو چار کنٹریز کو دیکھ لیں تو آپ کو بلوکس بنتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے کس کا ٹیلٹ کس طرف ہے کون کس کی طرف ہے بلکہ صرف یہی نہیں پاکستان کے پرائیم منسٹر کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور وہ بھی اس اس میں پہنچے ہوئے ہیں اور بیلٹ ان روڈ انیشیٹیف کے ا اوپر ان کی بھی میٹنگ سوئی ہیں بلکہ ان کی یونائٹی نیشنز کے سیکٹری جنرل کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے اس کی تصویریں بھی وائرل ہو رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں پاکستان بھی گھڑا ہے لیکن پاکستان اس وقت اس حوالے سے لائم لائٹ پر نہیں ہے کیونکہ اس میں اس کا سچ لائم لائٹ پر آنا ابھی تک تو بنتا نہیں ہے لیکن آگے ہم دیکھیں گے آئند آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے لیکن کیونکہ چائنا کا جو ٹیلٹ ہے اور جو رشیہ کا ٹیلٹ ہے اور پاکست پاکستان کے کسی بھی طرف ہونے یا نہ ہونے سے اس وقت کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پاکستان کی اپنے جو حالات اور ایشوز ہیں وہ بہت خراب ہیں اور بہت بڑے ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے اسی کے بیچ ایک خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کی طرف سے یو اے ای کی حکومت سے رابطہ کیا گیا ہے اور انہوں نے وہاں پر ہیڈ آف دی سٹیٹ سے باتچیت کی ہے ٹاک ہوئی ہے ان کے بیچ کیا ٹاک ہوئی ہے کیا ان کوئی کہا گیا ہے کہ سعود ایرابیہ کو ہماری طرف لانے کی کوشش کریں یا سعودی ایرابیہ کو سمجھائیں یہ جو کچھ اور ہے تو جو عرب دنیا ہے جو گلف ہے عرب کنٹریز کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے کیا اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے یا یہ بات کی گئی ہے کہ جو پیس ٹیل ہونے والی تھی یا سعودی ایرابیہ اور یو اے ای کے ساتھ ہماری جو تعلقات ہیں یو اے ای کے ساتھ تو خیر ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور وہ کال کر سکتے ہیں یو اے اے میں لیکن سعودی ایرابیہ کو منانے کے لیے یو اے کو ٹاس دیا گیا ہو یا جو دوسرے عرب کنٹریز ہیں ان تک اسرائیل کی بات پہنچانے کے لیے کہا گیا ہو یا عرب کنٹریز جو ہیں گلف وہ اسرائیل کا ساتھ دے کوئی بھی بات ہو سکتی اس کے اندر لیکن یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں یو اے کوئی رول پلے کرے وہ کیا رول پلے کر سکتا ہے ہمیں اگلے چند گھنٹوں میں نظر آ جائے گی اس لیے میں نے کہا ہے کہ جو جنگ ہے یہ جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے گھنٹا نہیں بلکہ کچھ ہی منٹوں کے بعد اگلی خبریں ایسی آتی ہیں جس سے حالات بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں اب آپ کو ہم لے کر چلیں گے اس کہانی کی طرف جو کہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسی جنگوں کے دوران کیسے کیسے کارناہ میں انجام دے سکتا ہے دیکھئے یہ انڈین سپر ویمن کی کہانی ہے دو ایسی انڈین سپر ویمن جو کہ کام کرتی ہیں اسرائیل میں اور وہ ہیلتھ کیر میں یعنی کیر گیور جو وہاں پر ایسے لوگ ہیں بہت بڑی تعداد میں جو کہ ویسے تو کوئی اٹھارہ ہزار کے قریب انڈینز وہاں پر اسرائیل میں کام کرتے ہیں لیکن ان کی بڑی تعداد ہیلتھ کیر میں کام کرتی ہے ڈاکٹرز کے طور پر اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر شعبوں میں کام کرتے ہیں تو اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ دو انڈین خواتین جو جن کا تعلق کیرلا سے ہے اور ان میں ایک سبیتہ نامی خاتون ہے تو کیرلا سے تعلق رکھنے والی سبیتہ اور میرا من مہون اس وقت اس گھر کے اندر ہی موجود تھی کیونکہ ایک کے صبح شفٹ ختم ہو رہی تھی اور دوسری کی شروع ہونے والی تھی کوئی سات بجے کا ٹائم ساتھ ساڑھے سات کا ٹائم صبح کا اسرائیل میں تو دونوں اس وقت اس گھر میں موجود تھی اسی وقت وہ حملہ ہوتا ہے جس کے بعد یہ جنگ سٹارٹ ہوئی حماس کے دہشتگر داخل ہوتے ہیں اسرائیل میں اور اس کے بعد وہ سب کو گولیاں ماننا شروع کر دیتے ہیں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں اور کیونکہ یہ جس گھر میں موجود تھی جھاپ کر رہی تھی وہ اسی جگہ پر وہ گھر موجود ہے تو ان کو جب آوازیں آتی ہیں تو یہ فون کرتی ہیں کہ جس کو وہ ٹیک کیر کرتی ہیں ان کی بہن کو ان کی سسٹر کو کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے تو تھوڑی دیرے کے بعد ان کا فون آتا ہے اور وہ سبیتہ اور میرا کو یہ بتاتی ہیں کہ اس طریقے سے کوئی حملہ ہوا ہے اور دروازہ بند کر لو دروازے آپ بند کر لیں یہ دروازے بند کر لیتی ہیں لیکن اس کے بعد جو حملہ آور ہیں یعنی ہماس کے وہ لوگ کے جو اس طریقے سے گھروں میں گھس کر لوگوں کو پکڑ کے مارا ہے جنہوں نے وہ ان کے گھر پہنچتے ہیں اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں دروازہ پہلے نوک کرتے ہیں کھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس پہ گولیاں برساتے ہیں اور کئی گھنٹے تک یہ دو خواتین کیرالہ سے تعلق رکھنے والی سبیتہ اور میرا من مہون یہ اپنے اس کلائنٹ کو جن کی وہ حفاظت پہ مہا پہ ہیلتھ کیر کے لیے مہا پہ موجود تھی ان تک ان حملہ آوروں کو نہیں پہنچنے دیتی اور دروازہ نہیں کھولنے دیتی اور حملہ آور اپنی سی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ دروازہ کھولیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا اور یہ کئی گھنٹے تک سٹرگل جاری رہتی ہے اور باہر سے گولیاں چلنے کی لوگوں کو مارنے کی قتل کرنے کی چیخو پکار کی آوازیں آتی رہتی ہیں پھر اس کے بعد یہ دوبارہ فون پر ان کی جب بات ہوتی اس کی بہن سے تو وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس طریقے سے یہ وہاں پر ہو چکا ہے اور وہاں پر حملہ ہوا ہے اور لوگ گھروں میں گھس گھس کے لوگوں کو نکال رہے ہیں تو آپ نے ان کو اندر نہیں آنے دینا اور پھر وہ اسی طریقے سے سٹرگل کرتی ہیں اور ہماس کے حملہ آوروں کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیتی پھر کئی گھنٹوں کے بعد وہاں پر اسرائیلی فورسز پہنچتی ہیں اور ان کو بچاتی ہیں تو سبیتہ نے یہ کہانی اپنی سنائی ہے اور ان کی ویڈیوز اور ان کی باتیں وائرل ہو رہی ہیں بلکہ جو انڈیا میں اسرائیلی ایمبیسی ہے انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑا اس کو تعریف کی ہے اور اور ہر طرف ان کا چرچہ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دو خواتین انڈین سپر ومن کا ان کو نام دیا جا رہا ہے جس میں کہا گیا ہے انڈین سپر ومن اسرائیل پریزز ٹو کیریلا کیرگیورز ہماس سے اپنے اس کلائنٹ یا اس مریض کو جس کی وہ ہیلتھ کیر پر معمور تھی اس کو بچانے میں کیسے کامیاب ہوتی ہیں اور حملہ آوروں کو داخل نہیں ہونے دیتے ہیں بڑی کمال کی کہانی ہے اس سے انسپیریشن بہت سارے لوگ حاصل کریں گے لیکن جب دنیا میں ایسے بڑے کرائیسز آتے ہیں اور جنگیں ہوتی ہیں تو اس طرح کے حالات جنم لیتے ہیں جس میں کچھ لوگ جو کہ بڑے کریکٹر کے ہوتے ہیں بڑا کردار ان کا ہوتا ہے وہ ایسے وقت میں ان کا کردار سامنے نظر آتا ہے کچھ بھاگ جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں اور نہ صرف خود کو بچاتے ہیں بلکہ جو ان کے پیچھے لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں یا جن کی جان کو حطرہ ہوتا ہے ان کو بھی بچانے کا کردار ادا کرتے ہیں تو ہم بھی ان کی تعریف کرتے ہیں زبردست اجازتیں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے